اسلام علیکم بکا نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف چمز نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپون چالی اکاؤنٹ کیس کے سلسلے میں احتساب عدالت پہنچ گئے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد عرشد مالک جالے اکاؤنٹ کیس کی سماعت کریں گے پلوچستان کے زلہ قلعہ عبداللہ کے علاقے سپینڈا غنڈی میں دھماکے سے گاڑی میں سوار کبائلی رہنما ولی خان اچکزائی اور ان کے دو گارڈز جابہاں کھو گئے ایران ایتمی پروگرام کے عالمی مہائدے کے اہم حصے سے دزبردار ایران دوہزار پندرہ میں ہونے والے ایتمی پروگرام کے عالمی مہائدے کے اہم حصے سے دزبردار ہو گیا سوئی ناردرن کے سارفین کا اضافی گیز بلوں کی واپسی کا معاملہ گول ہو گیا چار ماہ گزرنے کی باوجود گیز سارفین کی اکثریت کو اضافی رقم واپس منتقل نہ کی جا سکی داتا دربار دھماکے کا ایک اور زخمی میو اسپتال میں دم توڑ گیا جس کے بعد شہدہ کی تعداد اگیارہ ہو گئی میو اسپتال کی ایمرجنسی کے جاریکٹر کے مطابق دم توڑنے والا زخمی صدام حسین کسور کا رہائشی اور پلس ملازم تھا جس کے انتقال کے بعد داتا دربار دھماکے میں شہید افراد کی تعداد کیا رہا ہو گئی گجرنوالا کی رہائشی رابیہ چینی شہر کے تشدد سے دنگ آ کر چین سے بھاگ کر پاکستان آ گئی اور تنسیخ نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا چینی شہریوں کا پاکستانی لڑکیوں سے شادی کا معاملہ مزید بست اختیار کر گیا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے اندرونی حلقوں سے ادارے کے نامزد چیئرمن شبیر زیادے کی تقریری کے شدید مخالفت سامنے آ رہی ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ایف وی آر کے گریڈ بائیس کے افسران کی وزیر آزم سے ملاقات نہ ہو سکی جس کے بعد انہوں نے وزیر آزم کے معاملے خصوصی ارباب شہزاز سے ملاقات کی پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پانچ ایک روزہ میچوں کی سریز کا پہلا ون ڈے میچ بارش کی نظر ہو گیا بارش کے باعث میچ تاخر سے شروع ہوا پہلے میچ کو سیتالیس پھر اکتالیس اوورز تک محدود کیا گیا اور پھر بلاخر میچ منصور کرنے کا اعلان کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی ہیڈ ڈائنز مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بکا نیوز یا پھر وزید کیجئے ہماری اقصائی بولٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور احتساب عدالت پہنچ گئے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک جالے اکاؤنٹس کیس کی سماعت کریں گے مانی لانڈرنگ کیس دو ہزار پندرہ میں پہلی دفعہ سٹیٹ بینک کی جانب سے اس وقت اٹھایا گیا جب مرکزی بینک کی جانب سے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو مشکوک ترسلات کی رپورٹ یعنی ایس ٹی آرز بھیجی گئی ایف آئی اے نے ایک اکاؤنٹس سے مشکوک منتقلی کا مقدمہ درج کیا جس کے بعد کئی جالے اکاؤنٹس کیس سامنے آئے جس سے مشکوک منتقلیاں کی گئیں معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو عالی عدالت نے اس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی تشکیل دی جس نے گزشتہ برس 24 دیسمبر کو عدالت عظمہ میں اپنی رپورٹ جمع کرائی جس میں 172 افراد کے نام سامنے آئے جی آئی ٹی نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور اومنی گروپ کو جالی اکاؤنٹس کیس کے ذریعے فوائد حاصل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا اور ان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی اس کیس میں سابق صدر عاصف علی زرداری ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی بھی تفتیش کی گئی جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی تحریری طور پر جی آئی ٹی کو اپنا جواب بھیجا جبکہ اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور نیجی بینک کے سربراہ حسن لوائے ایف آئی اے کے حراست میں ہیں سپریم کورٹ نے سات جنوری 2019 کو اپنے فیصلے میں نیپ کو حکم دیا کہ وجالی اکاؤنٹ کیس اثر نو تفتیش کرے اور دو ماہ میں مکمل رپورٹ پیش کرے جبکہ عدالت نے جی آئی ٹی ریپورٹ بھی نیپ کو بھیجوانے کا حکم دیا اعلیٰ عدالت نے حکم دیا کہ تفتیش کے بعد اگر کوئی کیس بنتا ہے تو بنایا جائے نیپ نے سات جنوری کو جالی اکاؤنٹ کیس کی تحقیقات کے لیے گیمبائن انویسٹیکیشن ٹیم سی آئی ٹی تشکیل دی جس کی سربراہی ڈی جی نیپ راول پندی کو دی گئی عاصفی زرداری اور بلاول بھوٹو زرداری نے بی سمارچ کو نیپ کی گمبائن انویسٹیکیشن کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروایا نیپ راول پندی نے جالی اکاؤنٹ کیس میں تین ریفرنسز تیار کر کے نیپ ہیڈکوارٹر بھیجوائے اور چیرمن نیپ جسٹس جاوید اقبال کی زیر صدارت نیپ ایگزیکٹیو بورڈ نے دو اپریل کو جالی اکاؤنٹ کیس کا پہلا ریفرنس اومنی گروپ کے چیف ایگزیکٹیو عبدالغانی مجید اور دیگر کے خلاف دائر کرنے کی منظوری دی ایف بی آر کے اندرونی حلقوں کے اداروں سے شبر زیدی کے تقروری کے خلاف شدید مخالفت سامنے آ رہی ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ایف بی آر کے گریڈ بائیس کے افسران کی وزیر آزم سے ملاقات نہ ہو سکی جس کے بعد انہوں نے وزیر آزم کے معامل خصوصی ارباب شہزاز سے ملاقات کی ایف بی آر کے سینئر افسران نے شبر زیدی کے تقرور پر تحفظات سے آگہ کیا اور مطالبہ کیا کہ ایف بی آر کے اندر سے گریڈ بائیس کا افسر چیئرمن تائنات کیا جائے افسران کا کہنا تھا وزیر آزم عمران خان ایف بی آر کی مسلسل تضحیق کر رہے ہیں اور وہ سینئر افسران کا موقف سننے کو تیار نہیں اس موقع پر معامل خصوصی ارباب شہزاز نے ایف بی آر افسران کی تحقیقاتی ٹیم وزیر آزم کو پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی وزیر قانون فرخ نسیم کا کہنا ہے کہ چیئرمن ایف بی آر کے تقرور میں قوائد و ضعبط کا پورا خیال رکھا گیا اس تقروری کے مخالفین میرج کے خلاف ہیں شبر زیدی کو وزیر آزم اور کابینہ کی سیلیکشن کمیٹی نے نامزد کیا اور تقرور پر کابینہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کابینہ میں غیر منتخب لوگوں کی شمولیت پر اساملی ارکین وزیر آزم کے سامنے پھٹ پڑے وفاقی وزیر و قانون کا مزید کہنا ہے کہ شبر زیدی کوئی تنخواہ نہیں لیں گے اور احزازی خدمات سر انجام دیں گے مفادات کے چکراؤں کا دعویٰ غلط ہے گزشتہ روز تحریک انصاف کی پارلیوانی پاٹی کے اجلاس کے دوران بھی نئے چیئرمن ایف بی آر کے تقرور کا معاملہ زیر بحض آیا ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ارکین نے وزیر آزم سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے غیر منتخب لوگ آ گئے ہیں حکومتی پولیسیوں میں عوام کی نمائندوں کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا پارلیمنٹ میں اہل لوگ موجود ہیں اس لیے غیر منتخب لوگوں کو مسلط کرنا نہ قابل قبول ہے وزیر آزم عمران خان سے چیئرمن نیف ایف بی آر شبر زیدی کے ملاقات ہوئی ارکین اسیملی کی شکایت پر وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لیتا ہوں آپ کے تحفظات اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں وزیر آزم سے نامزد چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی کی کل ملاقات بھی ہوئی جس میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ بھی موجود ہے اس موقع پر ایف بی آر کے امور پر بات چیت ہوئی اور وزیر آزم نے شبر زیدی کو ایف بی آر میں استلحات سے متعلق اپنے ویجن سے آگہ کیا شبر زیدی ٹیک سیشن کے ماہر اور چارجر اکاؤنٹ ہیں اور وہ دوہزار تیرہ سے انتخابات سے قبل بننے والی سندھ کی عبوری حکومت میں وزیر بھی رہے شبر زیدی نے کئی کتابیں بھی لکھی جن میں پانامہ لگز بھی شامل ہے سوئی ناردن کے سارفین کا اضافی گیز بلوں کی واپسی کا معاملہ گول ہو گیا چار ماہ گزرنے کے باوجود سارفین کی اکثریت کو اضافی رقم واپس منتقل نہ ہو سکی وزیر آزم کی گیز کے اضافی بل کی رقم سارفین کو واپس کرنے کی ہدایت ذرائقہ کہنا ہے کہ سوئی ناردن نے اضافی بلوں کے متاثرین کے گیز میٹر ادمی ادائیگی پر اتارنا شروع کر دیئے اور ریلیف کے منتظر سارفین گیز بلوں کی اقساط کرانے پر مجبور ہیں وزیر آزم عمران خان نے سردیوں میں اضافی گیز بلوں کے معاملے پر نوٹس لیا تھا سوئی ناردن گیز کے 32 لاکھ سے زیادہ گیز سارفین کو اضافے بلائے تھے اور سابق وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے بھی اضافی بلوں کے معاملے پر حکومتی غلطی تسلیم کی تھی غلام سرور خان اضافی رقم کی واپسی کے لیے سارفین کو تسلیہ دیتے رہے اور اب اضافی گیز بلوں کے معاملے پر ان کوئریاں بھی ہوتی رہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایران ایٹمی پروگرام کے آدمی معاہدے کے اہم حصے سے دزبردار ہو گیا ایران 2015 میں ہونے والے ایٹمی پروگرام کے آدمی معاہدے کے اہم حصے سے دزبردار ہو گیا برطانوی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ وہ ملک میں یورینیم کا بھاری سٹاک رکھیں گے اور اسے یورپ کو فروق نہیں کیا جائے گا ایرانی صدر نے آئندہ ساٹھ دنوں میں دوبارہ یورینیم کی بھاری آفزودگی کی بھی دھمکی دی ہے ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ وہ عالمی معاہدے کے دو حصے معتل کر رہے ہیں جنہیں مشترکہ جامعہ ایکشن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے خبروں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گجراوالا کی رابیہ چینی شہر کے تشدد سے بھاگ کر پاکستان آ گئی چینی شہریوں کا پاکستانی لڑکیوں سے شادی کا معاملہ مزید وسط اختیار کر گیا گجراوالا کے علاقے فتو منٹ کے رہائشی رابیہ کی شادی یکم جنوری 2019 کو چینی باشندے زانگ شوچن سے ہوئی تھی جس کے بعد وہ رخصت ہو کر چین چلی گئی پاکستانی لڑکیوں سے شادی اور جسم فروشی کے سربڑا سمیس سات ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے متاثرہ لڑکی کے مطابق رشتہ محلے دار کرسچن خاتون نے تہ کر آیا تھا اور شادی کے بعد وہ چین چلی گئی تھی لیکن شوہر تشدد کرتا تھا جس پر پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے پولیس سے رابطہ کیا خاتون کا کہنا تھا کہ چینی پولیس کی مدد سے وہ گجراوالا واپس پہنچی ہیں چینی باشندوں کے جھانسے میں آنے والی رابیہ اور طیبہ دونوں متاثرہ لڑکی نے چینی شوہر سے تنسیخ نکاح کے لیے سینئر جج شبانہ حمید کی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے دوسری جانب چینی شہری سے شادی کرنے والی ایک اور پاکستانی لڑکی طیبہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو درخواست جمع کرائی ہے طیبہ کا کہنا ہے کہ شادیہ کرنے والے چند لوگ نہیں بلکہ پورا ایک گینگ ہے لہٰذا میری اپیل ہے کہ چینی شہریوں سے شادی نہ کی جائے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے یومین ٹرافیکنگ سیل نے پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرنے اور ان سے جس فروشی کرانے والے گروہ کے انیس افراد کو گرفتار کیا تھا جس میں پاکستانی اور چینی شہری شامل تھے اور آپ کو بتائیں کہ دادہ دربار میں دھماکے سے شہدہ کی تعداد اگیارہ ہو گئی میو اسپطال کی ایمرجنسی کے ڈائریکٹر کے مطابق دم توڑنے والا زخمی صدام حسین قصور کا رہائشی اور پولس ملازم تھا جس کے انتقال کے بعد داتہ دربار دھماکے میں شہید افراد کی تعداد گیارہ ہو گئی ڈائریکٹر ایمرجنسی کا کہنا ہے کہ میو اسپطال میں دھماکے کے زخمیوں کا علاج جاری ہے اور زخمیوں کو سرجیکل ٹاور میں منتقل کر دیا گیا ہے میو اسپطال انتظامیہ کے مطابق دھماکے کے دو زخمیوں کی حالت نازک ہے جنہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے دوسری جانب داتہ دربار پر دھماکے کی جگہ پر راستہ اب تک بند ہے اور اردگرد کے دکانوں کو بھی بند رکھا گیا ہے جبکہ پولس اور فورنزک لیپ کی جانب سے دھماکے کی جگہ سے شواہد اکھٹے کر لیے گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے زلہ قلعہ عبداللہ میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دو گارڈز جاب حق ہو گئے بلوچستان کے زلہ قلعہ عبداللہ کے علاقے سپینہ غنڈی میں دھماکے سے گاڑی میں سوار قبائلی رہنما ولی خان اچکزئی اور ان کے دو گارڈز جاب حق ہو گئے لیوز حکام کے مطابق غمبی زائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما ولی خان اچکزئی اپنے دفتر سے گھر جا رہے تھے کہ سپینہ غنڈی کے قریب اچانک دھماگا ہوا دھماکے میں قبائلی رہنما ولی خان اچکزئی اور ان کے دو گارڈز موقع پر ہی جاب حق ہو گئے جبکہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی لیوز حکام نے بتایا کہ لاشوں کو گلستان اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دھماکے کی نویت کی تحقیقات جاری ہے کھیلوں کی دنیا سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والا ون ڈے میچ بارش کی نظر ہو گیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچ ایک روزہ میچوں کی سریس کا پہلا ون ڈے میچ بارش کی نظر ہو گیا بارش کے باعث میچ تاخیر سے شروع ہوا پہلے میچ کو سیتالیس پھر اکتالیس آورز تک محدود کیا گیا اور پھر بلاخر میچ منصوب کرنے کا اعلان کر دیا گیا میچ پاکستانی وقت کے مطابق پانچ بجے شروع ہونا تھا مگر بارش کے باعث سوہ چھے بجے شروع ہوا تاخیر کی وجہ سے ایمپائر نے میچ کو پہلے ہی سیتالیس اور پھر اکتالیس آورز تک محدود کر دیا اول میں ہونے والے میچ میں انگلش کپتان این مورگن نے ٹالز جیت کر پہلے فلزنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے ایننگز کا آغاز امام الحق اور فقر الزمان نے کیا لیکن فقر زمان کی تین رنز بنا کر جوفر آرچر کی گین پر سلپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بابر آزم بھی سولہ رنز بنا کر پوائلین لوٹ گئے اس وقت پاکستان کا مجموع اسکور پہلے تالیس تھا پاکستان نے سولہ اشاریہ چار آورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر اسی رنز بنائے تھے ایک بار پھر پارش کی وجہ سے میچ روک دیا گیا اور تھمی تو میچ کو ایک تالیس آورز تک محدود کر دیا گیا کچھ دیر کا کھیل ہونے کے بعد بادلوں نے پھر برسنا شروع کر دیا اور میچ ایک بار پھر روکنا پڑا مسلسل بارش کی وجہ سے بلاخر ایمپارز نے میچ کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا امام الحق بیالیس اور حارس سہیل چودہ رنز بنا کر نوٹ آؤٹ ہوئے انگلینڈ نے پاکستان کو واحد ٹی ٹوائنٹی میچ میں سات وکٹوں کی شکست دے دی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سریز کا دوسرا ون ڈے میچ 11 مائی کو ساؤت ٹیمپین میں کھیلا جائے گا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سریز کا دوسرا ون ڈے میچ 11 مائی کو کھیلا جائے گا اب تک کے بلٹنز میں اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بکانیز